بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کسی بھی ملک کی ترقی اور مضبوطی میں اس کی معیشت اہم اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے مگر پاکستان میں بدقسمتی سے آزادی کے بعد اس شعبے کو مستقم بنانے کے بجائے صرف غیر ملکی کرزوں ورلڈ بینک اور آئی ایم اف پر ہی توجہ مرکوز رکھی گئی جس کے نتیجے میں ہم آج بھی کرزوں کے بوجھ دلے دبے ہوئے ہیں پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جسے اللہ تعالی نے بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک پاکستان اگر معاشی استعقام کی جانب توجہ دیتا تو آج ہم بہت آکے ہوتے زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پاس انمول ہیرے موجود ہیں ہنرمندی میں پاکستان کے شہری دنیا بھر میں ہماری پہچان ہیں تعلیم، صحت، دفاعی اعتبار سے بھی دنیا بھر میں ہمارے مہرین کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مگر ہم نے اپنے لوگوں کی قدر نہیں کی افواجے پاکستان جس انداز سے ملک کا دفاع کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی اس نے پاکستان ڈوکٹر عبدالقدیر خان کی کاوشوں سے پاکستان آج ایٹمی طاقت ہے جس کی وجہ سے روایتی حریف بھارت اب پاکستان کی جانی پانک اٹھانے سے بھی ڈرتا ہے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان نے پہلی مرتبہ اپنے مضبوط رین دوست ملک چین کے ساتھ سی پیک منصوبے کا آغاز کیا پاکستان اقتصادی رہداری ایک اہم منصوبہ ہے جسے چینی صدر شی جنگ پنگ نے تجویز کرتے ہوئے اسے دونوں ملکوں کے مبیند جامعہ اور موستر تعاون کا فریم ورک اور پلیٹ فارم قرار دیا مئی دوہزار تیرہ میں چینی وزیراعظم لی کی چینگ نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران سی پیک کی تجویز پیش کی اور اسی سال سی پیک پر کام شروع کرنے کے لیے مفاہمت پر دستخط ہوئے اب تک اس بڑے اور اہم منصوبے پر عمل درامت کا سلسلہ موثر طریقے سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے کوئی شک نہیں کہ سی پیک کی تکمیل سے پاکستان کو معاشی طور پر جو استحکام حاصل ہو رہا ہے اور ہوگا وہ بھارت جیسے ازلی دشمن کو حضم نہ ہو سکے لیکن آج کال یہ خبر بہت گردش کر رہی ہے کہ سی پیک کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہر کوئی نئی سے نئی خبر سنا رہا ہے جس کو دیکھو پاکستان کی سالمت پر بات کرتا ہے دشمن کے لیے سی پیک کسی معاشی موت سے کم نہیں ہے اس لیے وہ ترہ ترہ کی خبریں پھیلا کر سی پیک کے منصوبے کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جتنی خبریں ہیں سب جھوٹی ہیں سی پیک حکام نے اس خبر کی تردید کر دی ہے سی پیک کا مرکز گوادر ہے اور گوادر ہی رہے گا ویسے بھی اس ایک بندرکہ کی خاطر ہی چین کی ساٹھ ہرب ڈولر سے زائد کی سرمایہ کاری ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی یہ سرمایہ کاری کرنے کے بعد وہ گوادر کو چھوڑ دے گا نہیں نہیں ایسا نہ کچھ ہوا اور نہ ہوگا چین کے عالمی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مرکز خطہ یہ گوادر شہر ہی ہے جو اپنے منفع جغرافی کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اور بنا رہے گا یہ بات تو تیہ ہے کہ گوادر کا متبادل آبی گزرگاہوں میں موجود نہیں نہ انڈیا نہ اس خطے میں شامل کوئی اور اس کا متبادل بن سکتا ہے مثال کے طور پر ماضی میں ایران کی بندرگاہ چاہ بہار کو بھی متبادل کے طور پر پیش کیا گیا لیکن چاہ بہار کی زیادہ سے زیادہ سلانہ کارگو گنجائش دس سے بارہ ملین ٹن ہے انڈیا میں کل دو سو بارہ قابلے ذکر بندرگاہیں ہیں جن کی مجموعی سلانہ کارگو گنجائش پانچ سو ملین ٹن ہے جبکہ ان کے مقابلے میں گوادر اکیلا چار سو ملین ٹن کارگو سلانہ کی گنجائش رکھتا ہے انڈیا کو بھول جائیں امریکہ کی سب سے بڑی بندرگاہ کی سلانہ مجموعی کارگو گنجائش اسی ملین ٹن ہے جو گوادر کا بیس فیصد ہے درحقیقت مخالف ان کی کوئی بندرگاہ گوادر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی انقریب پاکستان کا یہ ساحلی شہر ہانگ کانگ اور دبائی کا جڑواں کہلائے گا یاد رکھے چین ارب ممالک سے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ساٹھ لاکھ بیرل تیل منگواتا ہے جس کا سور بارہ ہزار کلو میٹر کے قریب بنتا ہے لیکن اس راستے میں حریف ممالک کی وجہ سے چین کو خدشہ رہتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہونے پر یہ ممالک کسی بھی وقت یہ لائن کسی سازش کے تحت کٹ دیں تو چین کی میشت برباد ہو سکتی ہے اور اس کا بہترین متبادل سی پیک ہے نہ صرف یہ اس راستے کو اختیار کرنے سے چین کو سلانہ بیس ارب ڈولر کی بچت ہوگی جبکہ پاکستان کو تیل کی رہداری کی مد میں سلانہ پانچ ارب ڈولر ملیں گے یعنی یہ ایک محفوظ اور سستہ ترین راستہ ہے اب نے ملاقہ کی وجہ گوادر کے راستے استعمال کرنے کے لیے چین کو کاشکر سے گوادر تک ستائیس سو سے تین ہزار کلومیٹر تک کا جو زمینی فاصلہ تیع کرنا ہوتا ہے اسی راستے کا نام سی پیک ہے اس راستے سے دیل کی درامت کے علاوہ چین کی مصنوعات وسطہ ایشیا، افریقہ، یورپی یونین، ترکی، روس، تاجکستان اور ازبکستان اور عرب مبالک تک کم سے کم وقت و کم ترین اخراجات میں پہنچ سکتی ہے حتیٰ کہ سعودی عرب نے گوادر میں پاکستان کے سب سے بڑے آئل سٹی کی تعمیر کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت اس شہر میں دس سرب ڈولر کی آرام کو آئل ریفائنری لگائی جائے گی اور یہ سب صرف گوادر کی وجہ سے ہو رہا ہے جہاں یہ سارا سامان امپورٹ ایکسپورٹ ہوگا یعنی سی پیک کا اہم حصہ گوادر ہی ہے گوادر جس کا مطلب ہوا کا دروازہ ہے 637 اکڑ پر پھیلے گوادر پورٹ کی جغرافی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے خلیج فارس تک رسائی ممکن ہے جبکہ گوادر پورٹ کو دبائی پورٹ کا متبادل بھی قرار دیا جا رہا ہے یہ بھیرہ عرب کے تمام ممالک سمیت یورپ اور افریقہ تک بھی رسائی دیتی ہے سی پیک اللہ کے فضل و کرم سے اپنے جگہ موجود ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی کوئی بھی خبر درست نہیں ہے اس لیے اس طرح کی کسی بھی خبر پر یقین نہ کریں انشاءاللہ سی پیک کی تکمیل 2030 میں ہوگی سی پیک چین اور پاکستان کے مبین دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے سی پیک سے پاکستانی عوام کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے اس میں مقامی لوگوں کے میار زندگی کو بہتر بنانے تعلیمی اور طبعی منصوبوں کے ذریعے سے بہتری کی کوشش کی گئی ہے پاک چائنہ فرینڈشپ پرائیمری سکول گوادر اسپتال گوادر وکیشنل کالج اور ووٹر ڈیسیلی نیشن پلانٹ جیسے منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے گئے ہیں انفرسٹرکچر کی تعمیر سے سیاحت کے شعبے میں ترقی دیکھنے میں آئی ہے زراعت میں نئے منصوبوں سے مجموعی طور پر ملکی ذریع پیداوار میں مصبت نتائج کی توقع ہے نئے متبادل راستے سے شندور، گلگت، چترال میں تجارتی سرگرمیوں ترکی اور سیاحت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی قومی اور بین القوامی سیاحوں کو قدرتی علاقوں کا رخ کرنے میں بھی مدد ملے گی جس سے پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی کو موستر انداز میں فروغ ملے گا دونوں ممالک سائنس و ٹیکنالوجی، سیاحت، تعلیم، غربت کے خاتمی اور سٹی پلاننگ جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کا فروغ دینے کے مواقع تلاش کریں گے تونائی کے منصوبوں کی تعمیر سے ملک میں تونائی کے بہران پر قابو پانے میں مدد ملے گی پاکستان میں شمال جنوبی رہداری کی راہموار کرنے کے لیے پہلے سے موجود روڈ نیٹورک کو استعمال میں لاکر ترجیحی بنیادوں پر سائنسی اصولوں کی حامل منصوبہ بندی کی گئی ہے سنتی شعبے میں چین کو ٹیکنالوجی، فنانسنگ اور سنتی صلاحیتوں کا امتیاز حاصل ہے جبکہ پاکستان اپنے وسائل، افرادی قوت اور مارکٹ کے سازگار حالات سے استفادہ کر سکتا ہے یہ منصوبے روزگار اور ٹیکس کی وصول کو فروغ دینے، صوبائی طور پر زمینی رابطہ سازی کو مستقم کرنے، معاشی ترقی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے میارے زندگی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے اس کے مختلف منصوبوں کے اغاز سے پاکستان میں معاشی ترقی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی لاکھوں پاکستانی سیپیک کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں رشکعی میں پہلی چینی سٹیل ملکی تعمیر جاری ہے سیپیک ہماری معاشی ترقی کا جھمر اور پاک چین لازوال دوستی کی امدہ مثال ہے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے فواج پاکستان حکومت کی قابل قدر مدد کر رہی ہے منصوبے میں بلوچستان اور کے پی کے کوئی خاص اہمیت دی گئی ہے جس سے ان دونوں صوبوں کے عوام کے احساس محرومی کو دور کرنے میں مدد ملے گی اس وقت بھارت افغانستان سمیت کئی طاقتور ممالک اس منصوبے کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں دہشتگردی کو فروغ دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے تمام تر اختلافات کو فراموش کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا حکومت کو بھی اس سلسلے میں ہر ماہ اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی پولیسی بنانا ہوگی اس کی جانب سے بھی آنے والی مصبت تجاویز کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہوگی یہ منصوبہ اب دنیا کے بہت سے ملکوں کو بھی اپنی جانب کھینچ رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہونے کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں ملک میں اس وقت اتحاد اور اتفاق کی بڑی ضرورت و اہمیت ہے جس پر سب کو غور کرنا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی نسل غیر ملکی کرزوں کے بہت سے آزاد ہو سکے دنیا کے تقریباً 140 ممالک نے ایک پٹی ایک شہرہ اقدام کے تعاون کے معاہدے پر چین کے ساتھ دستخط کیے ہیں جبکہ چین اور ایک پٹی ایک شہرہ اقدام سے وابستہ ممالک کے مبین تجارتی حجم کی مجموعی مالیت نو اشاریہ دو کھرب امریکی ڈولرز تک پہن چکی کیونکہ یہ کرزوں کا نہیں بلکہ کاروباری منصوبہ ہے ناظرین آپ سیپیک اور گوادر کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر انفومیٹیو ویڈیو بروقت مل چکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں